اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دا برین فیکٹس اور ایک بات اور جو آپ نہیں جانتے کہ انیشنلی سٹیج پر ٹرین کے کارڈ کو لکڑی سے موڈیفائی کر کے بنایا جاتا تھا اس وقت میں اتنی اڈوانس کیمراز نہیں تھے کہ ان مومنز کو کیپچر کیا جا سکے لیکن اس کے بدلے آج پہلی بار آپ کے سامنے اس امیزنگ ٹرین کی ریر ویڈیو کلپ لے کر آیا ہوں اس امیزنگ ویڈیو کو کیشے شوٹ کیا گیا یہ بات میں بات کرتے ہیں پہلے اس امیزنگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو آپ یہ جو ٹرین د دیکھ رہے ہیں اس کو پوری دنیا کی شروعاتی ٹرین مانا جاتا ہے بلکہ ان ٹرین کے ٹریکز میں روڈ کی طرح ہرڈلز بھی ہوتی تھی and the most important اس ٹرین کے ٹریک کو ہاتھوں سے کھینچ کر manually set کیا جاتا تھا ان ٹرینز کو شروعاتی دور میں سیلیکٹری لوکیشن میں ہی چلایا جاتا تھا جس کی وجہ سے بہتی کم لوگوں نے اس طرح کی ٹرین کو دیکھا تھا اور اسی وجہ سے 18 سنچری میں ایک مووی میں اس پورے ہی سنیریو کو بلکل ہی سیم ریکریٹ کر کے دک دکھایا گیا تھا یہ ویڈیو کلپ اسی مووی کی ہے جس میں ہو بہو سین کو ریکریٹ کر کے دکھایا گیا تھا تو فائنلی اس فیکٹ میں آپ دنیا کی پہلی چلتی ہوئی ٹرین کو دیکھا ہے نمبر ٹو دوستو آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا جب ہی ہم کسی چپلی کو کسی وال یا جگہ سے بھگاتے ہیں تو وہ دور جا کر رک جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ دوسری جگہ سے اس کو بھگانا پڑتا ہے لیکن کہ آپ جانتے کہ یہ پرابلم گھر میں موجود لیزر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں موجود آل موسٹ سبھی لیزر کے ساتھ جہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کافی ڈسٹنس تک ایک بار نہیں چل سکتی لیکن ایسا آخر کیوں ہوتا ہے سال 2018 میں نیورسٹی آف کلیفورنیا کے جیولیجیس ریچر کوون نے ریسر سے یہ بات بتایا کہ کوئی بھی لیزر ایک ٹائم پر جاتو چل سکتی ہے یا پھر سانس لے سکتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب چپلی اپنی رائیڈ لیک کو آگے بڑھاتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کی باڑی میں لیفٹ لیک ہی کام کرنے لگتی ہے اور سیم جیسے ہی وہ اپنی لیفٹ لیک کو آگے بڑھاتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا رائیڈ لیک ہی کام کر سکتی ہے اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ چپلی چلتے ٹائم پراپر طریقے سے سانس نہیں لگ سکتی اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس کو سانس لینے کے لیے رکنا پڑتا ہے لیکن ان سب چپلیوں میں منیٹر لیزر ایسی لیزر ہے جو پہلے سے ہی گلے میں ہوا کو بھر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دفعہ میں کافے ڈسٹنس کور کر دیتے ہیں لیکن 99% تک لیزر ایسا نہیں کر سکتی کیا آپ لیزر کی اس فیکٹ کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے ک کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دائیے گا نمبر تھری دوستو کوئی مل گیا مووی کے آئیکونک کریکٹر کو زور دیکھا ہوگا جی ہاں وہی کریکٹر جو صرف دوب کھا کے زندہ رہتا تھا کیا آپ جانتے کہ مووی میں ریتک روشن اور جادو کے کریکٹر کو فیملیر دکھانے کے لیے جادو کو بھی ایکسٹر تھم لگایا گیا تھا لیکن جادو کے ہاتھ کا یہ ایکسٹر تھم اتنا زیادہ چھوٹا تھا عام میں سے بہت سے کم لوگوں نے اسے نوٹس کیا ہوگا برد ریسن ہم نے کریکٹر میں سبنتوں کو بڑھانے کے لیے جادو کے ہاتھ میں بھی ایکسٹر تھم کو لگایا گیا تھا اور کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس کریکٹر کو کس نے پلیک کیا تھا نہیں جانتے تو دوستو اس کریکٹر کو اٹن ویڈو نے پلیک کیا تھا کیا آپ مووی کی اس امیزنگ فیٹس کو پہلے سے جانتے تھے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور شیئر کیجئے گا نمبر فور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی پل کو نگلتے ہیں تو وہ ہمارے سٹمک میں پہنچ کر � میں کبھی کسی پلنگ کی ڈیسولونگ پروسیس کو دیکھا ہے نہیں دیکھا آج میں آپ کو وہ ریر ویڈیو دکھاتا ہوں دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں الگ لگ پلز کے ڈیسولونگ پروسیس کو بہت ہی ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلز ہمارے سٹمک میں جا کر اس طرح سے برسٹ ہو جاتی ہیں اور پلز میں موجود سال باہر آ جاتا ہے اور بلڈ میں ڈیسولف ہو کے اپنا کام کرنے لگتا ہے اور یہی چیز سچ میں اپنے آپ میں بہت ہی امیزنگ ہے کہ ایک چھوٹی سی پل ہمارے سٹمک میں ڈیسولف ہوتی ہے نمبر فائیو دوستو ہمارے چینل پر آپ نے ابھی تک بہت ہی خوبصورت ریر برڈز بھی دیکھے ہوں گے لیکن آج اس فیکٹ میں سب سے پہلی بار میں آپ کو ایک بہت ہی امیزنگ خوبصورت اور ریر برڈ دکھاتا ہوں اس جوائنٹ برڈ کا نام شیو بیز شورک ہے جس کو ویل ہیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ برڈ زیادہ تر افریق میں موجود ہے اور اب یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ برڈ دکھنے میں جتنی زیادہ بڑی ہے اور اسی طرح اور اسی طرح اتنی زیادہ سمجھدار ہی ہے کیونکہ یہ برڈ اپنے فرنڈز خودی چوز کر سکتی ہے کوئی بھی انسان اس برڈ کے پاس جاتا ہے تو یہ برڈ اسے دیکھ کے چندی سیکنڈ میں یا تو ہیڈ شیک کر کے فرنڈشپ کر لیتے ہیں جب پھر پوری طرح سے اگنور کر دیتے ہیں اور جب یہ برڈ ایک دفعہ کسی بھی انسان کو اگنور کر دیتی ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لی اس کے ساتھ فرنڈشپ نہیں کرے گی ایک اور خاص بات جس برڈ کو بہت امیزنگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ برڈ ایک شاہر کو بھی لے کر ہوا میں اٹھ سکتی ہے یہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ برڈ ایک شاہر کو پکڑ کے اوڑ رہی ہے اور اسے کیپچر کر لیا گیا ہے جو یہ بات صاف کرتی ہے کہ یہ برڈ پاور اور انٹیلیجنس کا ایک بہت کمال نمونہ ہے نمبر سکس دوستو ابھی تک آپ بہت سے ایسے گیجز تو دیکھ چکے ہیں جو بھونڈ کنڈکشن ٹکنولوجی پر کام کر رہے ہیں اس ٹکنولوجی میں کسی بھی آواز کو ویف فارم میں ڈریک آپ کے میڈل ائر تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ کا میڈل ائر ان ویف فارم کو دوبارہ سے ڈی کوٹ کر کے سونڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گیجز میں پہلے ہونے والی ویڈیو اور آڈیو سنائی دینے لگتی ہے لیکن کیا آپ نے کوئی سوچا ہے کہ آخر اس پوری دنیا میں بونڈ کنڈکشن ٹکنولوجی کا آئیڈیا سب سے پہلی بار کیسے اور کسے آیا تھا ایکچولی دوستو اس کنسپٹ کو دنیا میں سب سے پہلی بار ایٹین سنسری میں جنمن میوسک کمپوزر لڈین وین لے کر آئے لیڈوین کی ہیرنگ قبیل بلٹی کافی کم تھی جس کی وجہ سے اس کو اکثر پیانو پلے کرنے میں مشکل آتی تھی اور اسی چیز سے نجات پانے کے لیے ایک دن انہوں نے یہ آئیڈیا سوچا اور ایک دن انہوں نے ا ایک میٹل کی راڈ کو پیانو سے کنیکٹ کر کے اپنے موہ میں دبایا اور جیسے ہی پیانو پلے کیا تو ان کو پیانو کے نوٹس کی وائبریشن اسی کے ایک کونڈنگی فیل ہوتی تھی جیسے آگے چل کر انہوں نے اس چیز کو اتنی بار پیکٹس کیا کہ اسی کے دم پر انہوں نے بینا سنے بہت بڑی بڑی کمپوزیشن ریڈی کی تھی اور یہی وہ سیچویشن تھی جسے دنیا میں سب سے پہلے بھوڑ کنڈکشن ٹکنولوجی کا کنسپٹ آیا تھا اور اسی کنڈکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ہمارے سمارٹ گریز کا یوز کرتے ہیں نمبر سیون کیا آپ جانتے کہ سیونٹین ایٹی کے آس پاس آسٹریلیا کے کرائم ریڈ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا جس کی سب سے بڑی ریزن آسٹریلیا میں کسی قسم کا پولیس فورس نہیں تھی اس دور میں پولیس فورس کی جگہ روائل نیوی کے جوان ہوا کرتے تھے لیکن جب آسٹریلیا نے کرائم ریڈ ہر سے زیادہ بڑھنے لگا تو سب سے پہلی بار سال سیونٹ ایٹی نائن میں آسٹریلیا گورمنٹ نے ان کے سب سے پہلے پولیس فورس کو بنایا تھا جس کا نام نائٹ وارچ رکھا گیا تھا اور اس فورس کی سب سے زیادہ میسنگ بار جوئے تھی کہ اس فورس میں نوجوانوں کے جگہ پر کنٹری کے بڑے بڑے کریمنل کو ہی رکھا گیا تھا کیونکہ آسٹریلیا گورمنٹ کا یہ ماننا تھا کہ ایک مجرم ہی مجرم کو سمجھ سکتا ہے تو وہ شہر میں کرائم ریڈ کو کم کرنے کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور یہی سب سے بڑی ریز تن تھی جس کی وجہ سے کریمنلز کو پولیس فورس میں ڈالا گیا اور یہی واقعہ ہسٹری کا سب سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ مانا جاتا ہے جہاں پر ایک پولیس فورس میں کریمنلز کو رکھا گیا تھا نمبر ایٹ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سے بائکس اور ٹرکس کو انوینٹ کیا گیا ہے جسے کسی بھی کنٹری کی آرمی پتریلے رستوں مشکل سے مشکل جگہ پر پٹرولنگ کر سکے لیکن ان سب وہییکل کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم جی ہوتی تھی کہ بائکس میں آپ دو ہی لوگوں کو بٹھا کر لے کے جا سکتے تھے اور ٹرک جیسے بڑے بڑے وہییکل کو ہر جگہ پر لے کے جانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا اور کیا آپ جانتے کہ انہی پرابلم کو سالف کرتے ہوئے اب یہ حال ہی میں جو اچھے کہ آرگو نام کی کمپنی نے دنیا کے سب سے پہلی منی آف روڈ کارڈ کو بنایا ہے اس کارڈ کا نام آرگو ایکس ٹی وی ہے جس کے ٹائر اور انجن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے پانی پتریلے رستوں دنگل دلدل اور برف میں بغیر رکے چار لوگوں کو آسانی سے بٹھا کر چل سکتی ہے اس کارڈ کو بہت ہی اڈوانس جی پی ایس اور سیمی ایڈیفیشل انٹیلجیس سے بھی لیس کیا گیا ہے جس کے تھرو اگر اس کارڈ میں ذرا سا بھی پرابلم آتی ہے تو یہ فوراں ہی اسی پرابلم کو سالف کر دیتا ہے اور اس کے آگے لگی سکرین میں ایک ویڈیو پلے ہو جاتی ہے سو نو ڈاؤٹ یہ وہیکل بہت سے کنٹریز کی آرمی کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگا نمبر نائن آپ نے اکثر لوگوں کے موہ سے سنا ہوگا کہ شوک کافی بڑی چیز ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد یہ چیز صحیح سے پروف ہو بھی جائے گی کرتناک میں رہنے والے پروفیشنل فوٹوگرافر روی ہونگاز کیمراز کے اتنے بڑے بڑے دیوانے ہیں کہ انہوں نے اپنے تین منظرہ کے گھر کو کیمرے کی شیف میں ڈیزائن کروایا ہے اور انہوں نے اپنے تین بچوں کے نام نائکون کینن اور اپسن رکھے ہیں اور یہ سب چیزیں ان کے کیمراز کے ساتھ پیشنل کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ آپ کو بھی ایسا کوئی شوک ہے اور آپ بھی اس لیور تک جائیں گے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی جا کے سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے اور نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے تو فیلحال کے لیے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ